موسیقی اگر میں بات کرتا ہوں کچھ سوسائیٹی کو دینے والے لوگوں کی تو اس میں ہے مدر ٹیریزہ اگر میں بات کرتا ہوں پروفیشنلز کے اس میں ہمیتاب بچن ہے اس میں ویرات کوولی ہے اس میں سچن تندلکار ہے اگر میں بات کرتا ہوں دوسرے لوگوں کی جنہوں نے سماج کو اور نئے طریقے سے ٹرانسفرم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں بدہ ہے اوشو ہے آپ بتا سکتے ہیں ان سب میں کیا کومن ہے آپ کہیں گے ان میں جینڈر بھی کومن نہیں ہے ان کے پروفیشن بھی کومن نہیں ہے لیکن ایک چیز کومن ہے اور جو چیز آپ کو کومن دکھائی دے گی وہی ہے اس ٹوپک کا نام اور یہ دوسرا ٹوپک ہے لاؤف سیکسس کا اور اس کا نام ہے ڈیفنیٹ چیف ایم جی ہاں فرنڈس ان سب ہی لوگوں کے پاس اپنا ایک ڈیفنیٹ چیف ایم یعنی کہ اپنا ایک لقش ہے وہ ہمیشہ اپنے ایک پرٹیکلر ڈیفنیٹ چیف ایم کے لئے کام کرتے ہیں ان کا لقشہ بالکل ان کے ساتھ کے لئے رہے جب آپ بات کرتے ہیں مارٹین لوتھر کینگ کی جب آپ بات کرتے ہیں نیلسن مانڈیلا کی جب آپ بات کرتے ہیں آتما گاندی جی کی تو ان کے ساتھ نے ان کا پوری طرح سے لقشہ کلیر تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کبھی بھی ان کے پاس بھٹکاو کے لئے یا ڈیٹورنگ کے لئے اپنے رستے بدلنے کے لئے کوئی اپشن آبیل لیول نہیں تھی کیونکہ ان کے مائنڈ کو ان کے ڈیفنیٹ چیف ایم کا پتہ تھا اور یہ ڈیفنیٹ چیف ایم ہی ان کو ایک مہنائک بنا گیا اپنے سمیہ کا اور جب آپ بات کرتے ہیں آج کے مہنائکوں کی چھے وہ سچین تندلکارو ویرات کولی ہو مہن ایم ایس دھونی ہو کپل دیو ہو جب آپ بات کرتے ہیں لطا منگیشکر کی جب آپ بات کرتے ہیں آمیتاب بچن کی جب آپ بات کرتے ہیں اوشو کی ادھا کی تو آپ پائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس اپنا ایک ڈیفنیٹ چیف ایم تھا ایک ایسا لقشہ تھا جس کو ہمیشہ یہ پورا کرنے کے لئے لگے ہوئے تھے انہوں نے اس لقشے کو بدلہ نہیں اور اس لقشے تک جب تک وہ نہیں پہنچے وہ اپنے کام کو کرتے رہے اور یہی کارن تھا کہ ان لوگوں کو سبھی کو آپ لائک بھی کرتے ہیں اس لئے لائک کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنی لقشے کو لائک کرتے تھے ڈیفنیٹ چیف ایم کے بارے میں چیپٹر نمبر ٹو میں لاؤف سخصے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جیون کو سفلتا کی اچائیوں تک لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس لقشہ کا ہونا جروری ہے لقشے بنانے کے لئے آپ کے پاس ایک بڑا کارن بھی ہونا چاہیے اسے پورا کرنے کے لئے بھی اگر آپ کے پاس لقشے نہیں ہیں تو آپ پلکل اسی طرح سے ہوں گے کہ آپ ایک پلیٹ فرم پر کھڑے ہیں جہاں پر بہت ساری گاڑیاں ٹرینز کھڑی ہیں اچھی بھی ہیں پرانی بھی ہیں بہت اچھی بھی ہیں لیکن آپ کو کس ٹرین میں بیٹھنا ہے یہ ٹرین نہیں ڈیسائیڈ کرے گی یہ کرے گا کہ آپ کو جانا کہاں ہے اگر آپ کو یہ کلیر نہیں ہے کہ جانا کہاں ہیں اور آپ کسی ٹرین میں بیٹھ بے گئے جو بہت اچھی ہے نہیں ہے اس میں بہت ساری فیسلیٹی ہیں آپ کو تھوڑا دیر کے لئے مجھے بھی آئے گا لیکن جیسے جیسے وہ ٹرین دور جاتی رہے گی ویسے ویسے آپ کا ڈسکمفرٹ بڑھتا رہے گا آپ کو فیر آنے لگے گا کہ میں جا کہاں رہا ہوں کئی بار ہماری لائف میں ایسا ہی ہوتا ہے جب میں چاروں طرف لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کام کیا ہے جب انہوں نے شروع کیا تھا وہ کام یا وہ جوب تب نہیں سوچا تھا ان کے پاس کوئی definite چیف ایم نہیں تھا صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے سروائیول کر لیں بہت سارے آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کولی سے نکلتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک تلاش میں رہتے ہیں کہ جوب مل جائے جوب مل جائے بس ہی ان کی تلاش اور جب جوب مل بھی جاتا تو انہیں لگتا بھی ہے تھوڑے دن کے لئے کہ اچھا جوب مل گیا چلو آپ وہ انجوئے کریں گے اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی رہتی ہے ان کا ڈیسپریشن ان کا فیر بڑھنے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے دو لاکھ تین لاکھ روپے کی سیلری والے لوگ بھی میں نے نا خوش دیکھیں آج کی طرح وہ انگزائیٹی میں ہے اور ڈپریسن میں کیوں جب ان کے پاس سیلری بہت ہے ان کے پاس جوب بھی ہے اصلیت میں وہ جوب ان کی پہلے دن کی ڈیمانڈ تو تھی کہ وہ سروائیول چاہتے تھے وہ خالی نہیں رہنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے جوب لے لیا لیکن ان کے پاس کوئی ڈیفنیٹ چیف ایم نہیں تھا لائف کا یہ بڑی کمی ہو گئی جب بھی آپ کے پاس لائف میں ڈیفنیٹ چیف ایم یعنی کہ ایک لکشہ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو پریریت کرے گا موٹیویٹڈ کرے گا کہ آپ اچھی کتابیں پڑھیں جلدی سے اٹھیں پروپرلی ریڈی رہیں آپ کی بوڈی میں نہیں کیمیکل سے نکلیں گے جو آپ کو ہیلڈی رکھیں گے آپ انہی ریلیونٹ لوگوں سے ملیں گے جو اس چیف ایم کو پورا کرے گا اس کا کتنا اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی لائف میں جو ریلیونٹ گھٹنا ہے لوگ ہیں اور جو ریلیشنشپ ہیں وہ اٹومیٹی کلی ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا مائن صرف انہی لوگوں کے ساتھ جوڑے گا جو آپ کی ڈیفنیٹ چیف ایم کے لئے کام کریں گے اتنا ہی نہیں اس سے پہلی ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا تھا ماسٹر مائنڈ ایفیکٹ یعنی کہ آپ ان لوگوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑیں گے جو ایک لکشے کو پورا کرنے کے لئے آپ کے ساتھ جوڑیں گے اگر آپ کے پاس لکشی نہیں ہوگا کوئی ڈیفنیٹ چیف ایم نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس آرہا ہے آپ اسے سویکار کریں گے جیسے بھی لوگ آپ کو ملتے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور جب آپ ڈیفرینٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو آپ کی پرسنلٹی کا ہی نقصان ہوگا یعنی کہ آپ کو یہی نہیں معنیلوم کہ مجھے کس کے ساتھ بچنا تھا اور کس سے جڑنا تھا ڈیفنیٹ چیف ایم کے ساتھ آپ کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا واہی ہونا چاہیے آپ نے لکش تو بنا لیا کہ آپ کو بڑا پیسہ کمانا ہے آپ کو ویلتی رہنا ہے یا آپ کی سیعت اچھی ہونا چاہیے یا آپ کا بزنس اگلے لیویل پر جانا چاہیے پر اس کے ساتھ ایک بڑا واہی ہونا چاہیے ایک بڑا کیوں ہونا چاہیے ریجن ہونا چاہیے اور ریجن آپ کے اندر ہوتا ہے ہمیشہ پین اور پلیجر میں یعنی کہ آپ کے پاس یا تو کوئی پین ہو جسے آپ آوائیڈ کرنے کے لیے اس لکشوں کو پورا کریں یا ایک بڑا پلیجر ہو کہ اسے پا کر آپ کو ایک بڑا گین ملے گا وہ گین فیم کا ہو سکتا ہے وہ گین آپ کے فائنیشل کنڈیشنز کا ہو سکتا ہے رشتوں کا ہو سکتا ہے کسی کو آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ہو سکتا ہے کئی بار لوگوں کا موٹیویشن نہیں ہوتا ہے اورگینیشن میں کام کرنے گا پتہ ہے ان کا کیوں نہیں موٹیویشن رہتا کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیفنیٹ چیف ایم نہیں ہے لائف کا وہ صرف سروائیوال موڈ میں جینا سیکھ چکے ہیں وہ کبھی بھی چینج کو بھی لائک نہیں کرتے اسی لئے آج کورپوریٹ میں جب میں بزنیس اینلپ سکھاتا ہوں لوگوں کو بڑی چھے پروبلم ہی آتی ہے کہ لوگ چینج کو ایکسپ نہیں کرتے جب بھی کوئی نئی پولیسی لائی جاتی ہے جب بھی کوئی نیا انسٹرومنٹ لائی جاتا ہے نیا کونسپ لائی جاتا ہے اور اپنا ایک ریجسٹنس کے لئے کر دیتے ہیں اس کا ریجن یہی ہے کہ ان کے پاس لائیف میں ایک بڑا گول نہیں ہے وہ یتھا استطیق میں جینا سیکھ چکے ہیں جب بھی آپ کے پاس بڑا لکشہ نہیں ہوگا آپ کا مائنڈ ویجولائز نہیں کرے گا آپ اس ایمیجینیشن کو کر ہی نہیں پائیں گے جو آپ کے اس ورتوان سے پرے کا ایمیجینیشن ہے اور دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ویجولائزیشن کرنے والی جتنے بھی سیلس ہیں وہ دورمنٹ ہو جائیں گے انیکٹیو ہو جائیں گے جب ہم اپنے ڈیفنیٹ چیف ایم کی کمی کی وجہ سے اپنی ایمیجینیشن کو پوری طرح سے اگنائٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے دھیان سے سنیے گا میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتا ہوں یہ کہانی میں نے کچھ دن پہلے سنائی بھی تھی فیس بک پر لائیو ہو کر کہانی کے اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک امریکن نورت پول پر کچھ سمیں بتانے کے لئے گئے انہوں نے وہاں کچھ سمیں ایسکیموز کے ساتھ بتایا ایک گاؤں میں ایسکیموز وہ لوگ جو برف کے گاؤں میں رہتے ہیں وہ مین اسٹریم سے کٹے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کبھی شہروں کو نہیں دیکھا تھا وہاں پر بتانے کے بعد کچھ سمیں وہ امریکن وہاں سے ایک ایسکیمو کو اپنے ساتھ نیو یورک میں لے آئے اس ایسکیمو نے دیکھا کہ نیو یورک میں بہت ساری بیلڈنگس ہیں بہت سارے بریج ہیں کارے دوڑ رہی ہیں بہت ساری ٹیکنولوجی ہیں نئی طریقے سے وہاں کھانا بنتا ہے اور وہ سرپرائز ہو گیا کہ یہ کس طرح کی لائف یہ جی رہے ہیں کچھ سمیں بتانے کے بعد وہ ایسکیموز نیو یورک سے واپس اپنے گاؤں چڑھا گیا اور اس نے اپنے گاؤں والوں کے اسپاس یہ چیزیں بتانے شروع کر دی کہ وہاں تو بہت بڑی بڑی بیلڈنگس ہیں بریجز ہیں وہاں پر کارے دوڑتی ہیں پتہ ہیں لوگوں نے کس طرح سے بیہر کیا لوگوں نے اس کی اس بات کا کوئی اکین نہیں کیا اور وہ اس کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے یہ مانتے ہوئے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ پاگل ہو گیا ہے اتنا ہی نہیں جب اس نے بتانے کی کوشش کی کہ نہیں اس نے ایسا دیکھا ہے لوگوں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے ٹھیک بول رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی کچھ بول ہے وہ سب چھوٹا ہے اور انہوں نے اس کا نام بھی رکھ دیا اسکی موکی لینگویج میں اس کو سڑڑلک کہا جاتا ہے جس کا میننگ ہوتا ہے چھوٹا جب تک وہ آدمی جیا وہ سڑڑلک کے نام سے جانا گیا اس گاؤں میں یعنی کہ چھوٹا اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کے مائنڈ نے اس امیجینیشن کو پرسیوی نہیں کیا کچھ دنوں کے بات ایک اور ڈاکٹر وہاں گئے امریکہ سے کچھ دن انہوں نے بھی وہاں پر بٹائے اور وہ اپنے ساتھ ایک ایسکی مو کو لے کر چلے آئے اس لڑکے نے بھی سب کچھ دیکھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تو سب کچھ بطا رہا تھا وہی ایسکی مو جس کو جھوٹا کہا گیا تھا اس نے دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں بڑی کاریں ہیں بڑے بریزز ہیں بہت ساری ٹیکنولوجی ہے اور اس چیز کو لے کر وہ پھر اپنے گاؤں گیا اور اس نے سوچا کہ میں سب چیزیں بتانا چاہوں گا لوگوں کے ساتھ لیکن وہ ڈر گیا اور اس نے کیا کیا اس نے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ سب کچھ ویسے ہی بتایا جیسا وہ ایسکی مو جس سننے والے تھے اس نے بتانا شروع کیا کہ وہاں تو ندی کنارے لوگ رہتے ہیں آگ پر کھانا بناتے ہیں اسی طرح سے وہ ہنٹنگ کرتے ہیں اور وہ ہی لائف ہے جو اسکی مو ج کی ہے اور لوگوں نے اسے لائک کی گئے بکوز وہ اس ایمیجینیشن کو لے ہی نہیں پا رہے تھے پتہ ہے مورل کیا ہے اس سٹوری کا اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ایمیجینیشن کو پوری طرح سے اگنائٹ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو ایمیجین کرنے والی سیلز ہیں وہ دورمنٹ ہو جائیں گے انیکٹیو ہو جائیں گے یاد رکھئے گا نیچر ہیٹس آئیڈلنیس یہ ایک رول ہے ہمارا جتنا بھی نیچر ہے برہمانڈ میں وہ ہمیشہ آلس کو ہیٹ کرتی ہے یعنی کہ جو چیز بھی آپ دیکھیں گے ایک روٹیشن ہمارے یونیورس میں ہے وہ کبھی آلس میں یا لیزینیس میں یا آئیڈلنیس میں رہ کے یہ ایسا نہیں کہ وہ چار چھ مہینے بعد ایسا کام کرے گا نہیں اسی ٹائم پر پیڈوں کو فل آئیں گے اسی ٹائم پر فول آئیں گے اور ایک روٹیشن کو وہ ہمیشہ جیئیں گے اگر آپ ڈائنامک لائف چاہتے ہیں اگر آپ گتی چاہتے ہیں اپنی لائف میں تو یہ ڈیفنیٹ چیف ایم آپ کے لیے بہت جروری ہے حرکت میں رہنے کے لیے آپ کا ڈیفنیٹ چیف ایم بنانا جروری ہے سو آج اسی وقت آپ بیٹھئے کچھ دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے بیٹھئے اور ڈھونڈئے کہ آپ کا ڈیفنیٹ چیف ایم کیا ہے ڈیفنیٹ چیف ایم کے اس ٹاپک کو پورا کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک کہانی اور شیئر کرنا چاہوں گا یہ کہانی جاپان کے ایک آئیلینڈ کی ہے اس آئیلینڈ کا نام ہے اوکی ناوا اوکی ناوا کی ایک خاص بات ہے کہ وہاں پر لوگ بہت لمبی عمر کو جیتے ہیں سو سال کی عمر وہاں بڑی قومان ہے جب کچھ سائنٹیسٹ اور سائیکلوجسٹ وہاں پر گئے along with the ڈوکٹرز ٹیم اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنی لمبی عمر کو کیسے جیتے ہیں ان کے پاس کوئی تینشن، انگزائیٹی، سٹریس، ڈپریسن نہیں ہے یہ بیماریوں کو کم سے کم پکڑتے ہیں آخر ان کا راج کیا ہے اور وہاں پر کچھ سال بیتانے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا کچھ سائنٹیسٹ نے، سائیکلوجسٹ نے، انتروپولوجسٹ نے، ڈوکٹرز نے اور انہوں نے پایا کہ وہاں پر ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیفنیٹ چیف ایم ہے ہر روج اٹھنے کا اس ڈیفنیٹ چیف ایم کا نام دیا گیا ہے وہاں پر اس ٹاپو پر، اس آئیلینڈ پر اکی گائے اکی گائے کا میننگ سیمپلی میننگ یہ ہے کہ ریزن فر گیٹنگ اپ پرلین نیکس مورنگ اگلی سبہ اٹھنے کا آپ کا کارن کیا ہے وہاں پر ایک سو پانچ سال کی ایک لیڈی ہے اس سے پوچھا گیا جو ریکی گائے یعنی کہ آپ کا ریزن کیا ہے کل سبہ اٹھنے کا اس نے کہا مائی ریزن، مائی اٹھنے کی گائے اس کہ میں مچھلی پکڑ کر اپنے پریوار کو کھلانا چاہوں گی اور وہ کھلاتے ہوئے جو خوشی آئے گی میں اس خوشی کو انجوئے کرنا چاہتے ایک اور نائنٹی نائن یئرز کے ایک ماسٹر سے پوچھا گیا جو کراٹے سکھاتے ہیں کہ وہٹی جو ریکی گائے آپ کا ڈیفنیٹ چیف ایم کل سبہ اٹھنے کا کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو کلاس دینا چاہتا ہوں یعنی کہ وہاں یہ دیکھا گیا کہ ہر آدمی وہاں ایک ڈیفنیٹ چیف ایم کے ساتھ جیتا ہے اچلیت میں یہ بھی دیکھایا ہے کہ ان کی لینگویج میں ریٹائرمنٹ نام کا کوئی ورڈ بھی نہیں ہے یعنی دے ڈونٹ گیٹ ریٹائر کئی بار ہم کہتے تھے بڑی شان سے کہ اس کے بعد میں ریٹائر ہونا چاہوں گا نہیں ایسا مت کہیے آپ ریٹائر ہونے کی کوئی افشکتہ نہیں ہے ہمیشہ لائف کے ہر موڈ پر لائف کے ہر عمر پر آپ اپنے لیے ایک ڈیفنیٹ چیف ایم پیدا کر سکتے ہیں ڈیفنیٹ چیف ایم میں آپ کو نئی تازگی دے گا ارجہ دے گا نئی ہیلک دے گا نئی دوست دے گا اور آپ کو جینے کا مجھا آئے گا آج بچ اتنا ہی اپنے لیے فٹا فٹا ڈیفنیٹ چیف ایم بنائیے اور وہاں ڈھونڈیے کہ میں اسے کیوں پورا کرنا چاہوں گا اور امیڈیٹلی لائک مائنڈڈڈ لوگوں کو اپنے ساتھ جھوڑیے گا اور پھر دیکھے گا آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی کچھ پوزیٹیو میریکلز ہونے شروع ہوں گے انہیں انجوئے کریے گا تینکیو ویری مچ ٹیک کے یار